ہیلو فرنڈز دگی کی مانک چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس ریڈ بٹن پر کلک کریے اور اس ریڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کریے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے دگی کی مانک اور میں آج آپ لوگ کی سمسیہ کا سامدھان لے کر آیا ہوں جی ہاں دوستو جتنے بھی شاومی یوزرز ہیں جو ریڈ می فونز یوز کر رہے ہیں یا پھر چاہے ان کے پاس ریڈ می فور ہو ریڈ می فور اے ہو چاہے ریڈ می نوٹ 3 ہو چاہے ریڈ می نوٹ 4 ہو یا پھر ان کے پاس کوئی ایم آئی کا فون ہو جو مطلب ایم آئی ایم آئی 5 ہو چاہے ایم آئی 3 ہو ایم آئی 4 ہو یا کوئی بھی ایم آئی یا شاومی کا پروڈکٹ اب یوز کر رہے ہیں تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں بسیکلی میں دکھاتا ہوں آپ کو کس چیز سے جو لوگ بسیکلی پریشان ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یہ دونوں سے فی میل فور انگلیش انڈیا ویٹنگ فور وائ فائی اور ڈاؤن لوڈنگ انگلیش انڈیا ویٹنگ فور وائ فائی جی ہاں دوستو آپ لوگ اسی سے پریشان رہتے ہوں گے اور سمجھ میں نہیں آتا ہوگا آپ لوگ کو یہ اس کو کیسے ہٹائیں آج میں اس کو ہٹانے کا سولیوشن ان دونوں کے لئے ہی میں سولیوشن لے کر آیا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ سیمپلی آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے آپ سیٹنگز میں جا کر کے ایڈیشنل سیٹنگز میں جائیے گا ایڈیشنل سیٹنگز میں یہاں پہ ایکسیسیبیلٹیز آتی ہے یہاں پہ کلک کریے گا کلک کرنے کے بعد نیچے سکرول کریے گا نیچے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا ٹیکس ٹو سپیچ آؤٹپوٹ جی ہاں دوستو اچھا میں اوپر دکھاتا ہوں آپ کا یہاں فی میل فور انگلیش انڈیا ہے لکھا ہوا تو یہ ہے ٹیکس ٹو سپیچ آؤٹپوٹ والا یہ تو آپ کو ٹیکس ٹو سپیچ آؤٹپوٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ گوگل ٹیکس ٹو سپیچ انڈین دیا ہوگا یہاں آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے دیا ہوگا لینگویج لینگویج میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں انگلیش انڈیا دیا ہوا ہے انسٹال وائز ڈیٹا آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ساری ساری لینگویج ہوگی آپ دیکھیں گے انگلیش انڈیا کیونکہ دیکھیں کون سی جو بھی لینگوی جہاں پہ لکھی ہوگی آپ اسی پہ کلک کریے گا فیمیل فور انگلیش انڈیا لکھا ہوا ہے تو آپ انگلیش انڈیا پہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ ایک ڈاؤن لوڈنگ چل رہا ہے وہ لیکن ایکچوال میں پاوز ہے وہ ہو نہیں رہی ہے تو آپ کریں گے کیا اس کو آپ کر دیجئے ڈاؤن لوڈ دیکھیں وہ گائب ہو گیا دیکھا آپ نے یہاں دوستو یہ ہو گیا یہ گائب آپ نے اس کو کینسل جو کیا تھا کینسل کرنے کے بعد آپ نے جیسے آپ کینسل کریں گے وہ چیز جو تھی وہ گائب ہو گئی ہے نا آپ دیکھئے بیک آئیں گے آپ یہاں پہ جائیں گے آپشن میں جائیے یوز وائی فائی اونلی اس کو آپ کر دیجئے گا آف تاکہ اگر دوبارہ فیوچر میں کبھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ آپ کے موبائل لیٹا نیٹ ورک سے ہی وہ اپ ڈیٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ ضرور آپ کریے گا اب اس کے بعد میں لے کر کے آتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ڈاؤنلوڈ انگلیش انڈیا یہ نیک گوگل والا ہے اس کو کیسے ہٹاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو لے کر کے آتا ہوں سیدھے سیدھے دوبارہ سے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جب آپ اپن کرتے ہیں سیٹنگز تو نیچے دیکھیں گے یہاں پہ گوگل لکھ کر کے آتا ہے آپ کو گوگل پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وائس ڈیٹا لکھ کر کے آئے گا نیچے دکھا دیتا ہوں اس ورح یہاں پہ search آئے گا search پہ کلک کریے گا search پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو voice آئے گا voice پہ کلک کریے گا یہاں offline speech recognition آتا ہے یہاں پہ کلک کریے گا یہاں auto update آتا ہے یہاں پہ auto update over wifi only لکھا ہوگا آپ اس کو change کر دیجے یا تو do not auto update language کر دیجے یا تو auto update language at any time data charges میں apply پہ کر دیجے میں نے یہاں do not auto update language کیا ہوا ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں نے اس لئے اس پہ میں نے set کر رکھا لیکن آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی فیلال یہ آرہا ہے اس کو نہ ہٹانا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جو ہے prefer کرتا ہوں آپ کو do not auto update language پہ کریے گا کلک کرنے کے بعد آپ back آ جائیے back آنے کے بعد واپس جب آپ settings پہ آ جائیں گے دیکھیں یہاں سے settings میں جیسے آپ آ جائیں گے یہاں installed applications ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کریے گا یہاں پہ ڈھونیے کی download manager کھائیں a b c کے بعد آئے گا download manager پہ آئیے یہاں کریے clear data clear data ٹھیک ہے clear data کرنے کے بعد force stop simple کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں گے گایا وہ جی ہاں دوستو تو اس کا solution یہی تھا اگر آپ کو یہ چیز میری پسند آئی ہو تو میرے اور بھی ویڈیوز آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور نیوزز ملتی رہتی ہیں میرے اس چینل پہ تو پلیز میرے اس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے شکریہ شکریہ شکریہ